بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لو بجٹ میں ڈھیر سارے نگٹس بنانے کی ریسیپی ریسیپی میں ہم جانیں گے کہ ایک پاؤ چکن اور ڈھیر ساری سبزیوں کے ساتھ کس طریقے سے ہم نگٹس بنا کے بچوں کے لانچ بوکسز کے لیے سٹور کریں گے تو بچے ہوں یا بڑے دونوں کے لیے بہت ہیلڈی سنیکس ہیں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اسے پہلے سٹیپ میں میں نے ایک سوز پین لیا اور اس میں دو کپ میں نے پانی شامل کیا اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی ایک چکن کیوب یہاں پہ ہم یہ جو سٹوک بنانے والے ہم نے آگے چل کے اس کو استعمال کرنا ہے اور بہت اچھے سے ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پہ چکن کیوب شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور جب آئل آنے کے قریب ہوگا تو پھر ہم نے اس پانی کو اتار لینا ہے یہاں پہ مکسنگ اچھے سے ہوگی ہے اب اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ نیکس ٹریپ میں میں نے ایک کڑائی میں چوتھائی کا کوکنگ آئل شامل کی ہے آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے لیسن اور ادرک کا پیش شامل کی آپ چاہیں تو اس کو چاپ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو بچے جو ہیں اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی پیاز جو کہ تقریباً آدھا کپ کے قریب ہے بلکل باریک چوپ گیا ہوئی یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور پیاز کو ہم نے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک فرائی کرنے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں شامل کر دوں گی تقریباً پانچ ہری میرچیں جو کہ بلکل باریک چوپ گیا ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک کپ یعنی کہ دو سو پچاس گرام چکن یہاں پہ بلکل باریک میں نے اس کو کٹ لیا چھوٹے چھوٹے سے پیس جو ہے چکن کی ہونے چاہیے یہاں پہ چکن شامل کرنے کے بعد ہم نے چکن کو فرائی کرنے اور چکن کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکانا ہے یہاں پہ میں نے سینے کا پیس لیا تو سینے کا پیس جو ہے وہ بہت جلدی گل جاتا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو اب میں نے اس میں سبزیاں شامل کرنی ہے ایک میڈیم سائز کی گاجر جو کہ بلکل باریک چوپ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک میڈیم سائز کی میں نے شامل کر دیا اس میں شملہ میرچ اور ساتھ ہی تقریبا پونہ کپ کے قریب شامل کر دیا میں نے بند کو بھی یہ بھی بلکل باریک کٹی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ان کو پکانا ہے اور اس کے بعد ایک کپ میں نے اس میں سوجی شامل کیا اس نگٹس میں کوئی آلو نہیں استعمال ہوں گے نہ ہی ہم نے میردہ استعمال کرنا ہے بلکہ ہم نے سوجی کا استعمال کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے بچے ہوں یا بڑے سبھی کے لیے بہت زیادہ فائدے ماند ہے تو یہاں پہ سوجی سبزیاں اور اس کے ساتھ چکن کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ زبردہ سے نگٹس بنائیں گے جو کہ بہت زبردہ چیسٹ لے کے آئیں گے اور اس میں یہ جو سٹارٹ میں ہم نے سٹوک بنا کر رکھا تھا نا چکن کیوب کا یہ میں اس میں شامل کرنا ہے ہلکا سا گرم ہی ہے تو یہ میں اس میں شامل کرنے کے بعد چولے کی آنچ میں نے تیز نہیں رکھی بلکہ بلکہ درمیانی سی آنچ ہے اور مسلسل مکس کریں گے تاکہ جو سوجی ہم نے شامل کیا اس کی گھوٹلیاں نہ بننے پائیں اور اچھے سے سبزوں میں مکس ہوتی جائے جیسے جیسے یہ پانی کے ساتھ پکتی جائے گی سوجی اپنے کوانٹیٹی میں ڈبل ہوتی جائے گی تو یہاں پہ یہ درست ہے پانی کافی حد تک خوشک ہو چک ہے اب اس ٹیج میں میں مسالے شامل کروں گی تو آدھا چاہے کا چمچ یا حد پہ ضرورت نمک نمک ہم بعد میں چیک کر لیں گے کیونکہ چکن کیو میں بھی نمک ہوتا ہے تو سٹارٹ میں نمک تیز نہیں جائے گا ساتھ ہی ساتھ میں نے آدھا چاہے کا چمچ کوٹی ہوئی کالی مرش آدھا ہی چاہے کا چمچ میں نے کوٹی ہوئی لال مرش شامل کیا یہاں پہ مرش کی مقدار میں نے کم ہی رکھی ہے کیونکہ ہم نے ہری مرش کا بھی استعمال کیا ہے تو آپ اپنی مرش جو ہے وہ ٹیج کے لحاظ اس میں شامل کرئے گا دو دو کھانے کے چمچ میں نے سرکا اور سویا سوز شامل کیا اب یہاں پہ چولے کی آنچ میں نے بند کر دی تھی جب یہ مسالے شامل کیا نہیں تو پھر سوجی جو ہے یہ چپک جا تھی پیندے پہ تو یہاں پہ آپ چولے کی آنچ آن کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو کرنا ہے میکس یہاں پہ سوجی تاکہ تمام یہ جو مسالے ہم نے شامل کیا اچھے سے میکس ہو جائیں اور آپ نے دیکھا ہے بہت کم مسالے گئیں اس میں لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت زبردست آتا ہے اور یہاں پہ اچھے سے میکسنگ کر لی ہم نے اور دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے یہ پکتی جائے گی نا سوجی تو پیندے کو چھوڑتی جائے گی اور کھڑائی کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آئل تھوڑی دیر کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آئل جو ہے نے اس نے چھوڑ دیا تو تب ہم نے اس کو بند کرنا ہے بول میں نکال دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے ساتھ ہی ساتھ میں نے جو کام پہلے کر کے رکھنا ہے یہاں پہ دو ہنڈے میں ایک بول میں ڈالے ہیں اور دو دو چھوٹکی میں نے نمک اور کالی میش ڈال کے اچھے سے میکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں نے فریش برڈ لے کے ساتھ میں ڈال کے اچھے سے میں نے گرائنڈ کر کے برڈ کرمز بنا لیے تھے اور چولے پہ ہلکا سا میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا تاکہ کرسپی ہو جائیں یہ دو کام آپ نے پہلے کر کے رکھنا ہے اور یہاں پہ میکسر ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے مسالہ لیے یعنی کہ میکسر لیے اس کے بعد اچھے ہاتھوں میں یک جان کرنا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم نے چوکور شیپ دینی ہے اور جیسے کیننز کی نگٹس ہوتے ہیں اس طریقے سے ہم ان کو شیپ دے لیں گے اگر یہ طریقہ آپ کو پسند ہاتا ہے تو یہ بھی زبردست ہے نہیں تو پھر آپ یہاں پہ ایک اور طریقہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو کہ کلنگ ریپ کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل لگا کے اس طریقے سے میں نے ان کو شیپ دے لی تھی ہلکا سا میں نے بیلن کی مدد سے فلیٹ کر لیا تھا اس کو اور اس کے بعد کٹنگ کر کے ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں اور اس طریقے سے شیپ دیتے جائیں تو اس طریقے سے بھی آپ کا کام جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جائے گا اس طریقے سے میں نے سارے نگٹس بنا لی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے نگٹس بنا لی ہیں اور جو مکسر بچ گیا اس کے بھی ہم ساتھ ہی ساتھ بناتے جائیں گے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی جلوں کہ جو انڈہ ہم نے پھینٹ کے رکھا تھا اس میں سب سے پہلے ایک نگٹس کو اٹھانا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے اچھے سے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بریڈ کرمز میں ہم ڈالتے جائیں گے اور بریڈ کرمز کی خوب اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے یہاں پہ بریڈ کرمز کی جو کوٹنگ ہے نا یہ بعد میں نگٹس کو بہت زیادہ کرسپی بنائے گی اور خوب اچھے سے ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے بریڈ کرم کی اور ایک زبردہ سا نگٹس ہمارا تیار ہو چکا ہے اس طریقے سے سارے نگٹس ہم بنا کی تیار کر لیں گے اور ماشاءاللہ سے درمیانے سائز کے میں نے اکتیس یعنی کہ تھارٹی ون نگٹس اسے سارے مکشر سے بنائے ہیں اگر آپ چھوٹے سائز کے نگٹس بنائیں گے تو یہ چالی سے بیالیس آرام سے بن جائیں گے ان کو میں نے چھے سے ساتھ ہنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دیا تھا اور اب یہ بہت اچھے سے ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گئے ہیں یہاں پھر آپ چاہیں تو اسی سٹیج پہ ان کو فریز کر سکتے ہیں زپ لوگ بیک میں ڈال کے یا پھر کسی بھی ایر ٹائیڈ بوکس میں ڈال کے تو میں کچھ نگٹ جو ہیں وہ فرائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور کچھ یہاں پہ میں ان کو فریز کر لوں گی اب یہ اچھے سے یہ فریز نہیں ہوئے اس لگا رہی ہوں آپ نے دیکھا کہ ہم جیتنی بھی چیزیں شامل کی سبزیاں چکن ہے اس کے سوجی کا استعمال کی بہت زیادہ نگٹ بنا دیکھ بچوں کے صحت کے لئے بہت اچھ ہے اور دوسرا لو بجٹ بھی ہے کیونکہ ایک پاؤ چکن اور سبزیوں سے ہم نے سامنے ڈھیر سارے نگٹ بنائے ہیں تو اس طرح سے آپ کے جے پہ بھی بہت زیادہ ہرچہ نہیں آنے والا پہ میں نے فریز ہونے کے لئے زیپ لگ میں ڈال دی اور باقی نگٹ سے ان کو فرائی کرنے کے لئے چلتے ہیں دوسری طرف میں نے جولے پہ آئل ایک فرائی پین میں ڈال کے گرم ہونے جڑھا دیا جیسی آئل گرم ہوگا تو تمام نگٹ اس میں شامل کریں گے نگٹ کیونکہ اندر سے ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں بس ہم نے باہر سے بہت اچھے کرسپی کرنا ہے تقریبا دو دو منٹ کے وقت سے ہم سائیڈ چینج کرتے جائیں گے یہاں پہ کلر ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا آیا ہے اور اس ٹیج پہ نکال لینے ایک کر کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کرسپی ہیں اندر سے بہت زیادہ سوفٹ اور مزیدار ہیں اور باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی یہاں پہ نگٹ کا جو پلیٹر ہے نگٹر ریڈی ہو چکے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت دو سے ڈھائی کھانے کے چمچ کوکنگ آئل شامل کی ہے آئل جب برم ہوگا تو ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک شامل کر دیں گے لیسن ادرک شامل کرنے کے بعد تقریبا 30 سیکنڈ تک ہم نے فرائی کرنا ہے جیسی ادرک کی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو اس میں شامل کر دوں گی ایک پاؤ چکن چکن شامل کرنے کے بعد ہم نے فرائی کرنا ہے چکن کو اتنا کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور یہاں پہ لیسن ادرک کے ساتھ چکن کو فرائی کریں گے چکن کی محسوس جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گی اور یہاں پہ تقریبا ایک منٹ تک چکن کو فرائی کرنے کے بعد اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں چین ہو چکے اب اس سٹیج پہ میں مسالے شامل کروں گی تو مسالوں میں آدھا چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ کٹیو کالی میرش شامل کی بس یہ دو مسالے سٹیج پہ پانی ڈال کے ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے جیسے یہ پانی ہشک ہوگا تو اس کے بعد مزید ہم نے پانی شامل کرنا یہاں چکن کالی میرش اور نمک کے ساتھ بہت اچھے فرائی ہو چکی ہے پانی پانی شامل کریں گے اچھے مکس کریں گے ڈھکن سے کور کر دیں گے اور اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے کہ پانی ہشک ہو جائے اور چکن بہت اچھے سے جلدی گل جائے سینے کا گوشت ہے تو یہ بہت جلدی گل جائے گا یہاں پینا چکن پانی ہشک ہو جائے ماشاءاللہ سے چکن بہت اچھے سے گل چک اور اب چولے کی آنچ پہلے پانی آنچ تیز کریں اور اچھے سے مکس کرتے جائیں پورا پانی ہشک ہونے کے بعد ایک سے دو منٹ تک ہم نے فرائی کرنے تک کہ تمام جو مسالہ ہے اس کے بعد ٹھنڈا کریں اور اس کے سے آلو ٹھنڈے ہو جائیں آلو کو ٹھنڈا کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو پھر اس میں مویسٹر رہ چاہے گے اور بعد میں رول جب ہم فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹنے لگ جائیں گے تو اس لئے آپ جب بھی آلو کو بھالیں اس کے بعد ٹھنڈا کریں آپ کو ریزلٹ اچھے ملے یہاں میش میں نے کر لی چار کھانے چمچ ہر دنیا ایک چائے چمچ پیسا ہوا سفیز زیرہ شامل کی تقریبا آدھا چائے چمچ اوریگانو شامل ایک چائے چمچ کوٹیو لال شامل کی آدھا برڈ کرم بینڈنگ بہت اچھی آئی جو رول چمچ شامل کر سکتے چکن اگر چمچ میونیز شامل کر چمچ نمک اچھے چمچ نمک شامل کی اچھے چمچ مکس کر لیں اگر کم لگ مزید شامل کر سکتے چھوٹے بچوں بنا رہی ہوں تو میر بہت زیادہ اس میں نہیں ڈالنی یہاں مسالے کو اچھے س مکس کر لی ساتھ میں برڈ گرمز رکھ اور اس کے ساتھ میں نے تقریباً دو انڈے توڑ لی اور ساتھ میں نے میدہ رکھ ہے یہ اوپر کوٹنگ کے لیے میں دکھا رہی ہوں اس میں دو چھوٹکی نمک شامل کیا ہے اور ایک مکسر لے تو پہلے ہاتھوں پھر اس طریقے سے رول بنایا پھر سرفیس پھر رکھ اس طریقے سے رول کریں گے تو بہت اچھی سی شیپ آ جائے سائز آپ اپنی مرضی کے مطبق چھوٹا بڑا کر سکتے تھوڑے سی چھوٹے سائز کے بنائیں گے ملاغ رہے ہیں سب سے پہلے میں نے میدے کی کوٹنگ کی رول اٹھایا اس کو اچھے سے میدے میں کوٹ کی ہے اس کے بعد انڈا ہم نے پھینٹ کی رکھا تھا اس میں شامل کرنا اس کو ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے ایک دو ہاتھوں سے بھی کی تائم لگ رہا تھا پھر میں نے کانٹے کا سہارا لیا ہاتھ بھریں گے دوسرا کام بھی بہت آسان ہو جائے گا اس طرح سے ہم انڈے میں ڈپ کر جائیں میدے کی اور انڈے کی کوٹنگ کر گے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے اسی طرح سے سارے رول تیار کر لیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 آلو 1 پہ چکن سے ہمارے یہ ٹرے بھر کے رول ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں اگر ان کو فریز کرنا ہے ان کو فریزر میں رکھتے 3 4 گھنٹے کے لیے اس کے بعد بلوک بیگ میں ٹال کے فریز کر سکتے ہیں میں نے کچھ فریز کیے تھے اور کچھ ان کو فرائی کرنے تو فرائی پین میں آئل چڑھا دیا جب آئل گرم ہوگا اس میں یہ شامل کرتے جائیں اندر سے تمام چیزیں پکی ہوئی ہیں بس ہم نے باہر سے کرنا ہے تو درمیانی ہاں پہ ہم نے تقریبا 4 سے 5 منٹ تک جیسی کباب تو آپ نے بہت سارے کباب کباب کی حاصل بات یہ کریمی ہونے کے زیادت بہت زیادہ ہیلدی بھی ہم نے اس استعمال کی بہت سبزی کا تو یہاں پہ آج میں شیئر کروں گی چکن ویجی ملائی کباب کی ریزی بہت آسان طریقے بننے والے بہت زیادہ مزیدار بنتے تو چلی سٹارٹ کرتے ایک کڑاہی میں چائے چمش مکھن شامل کی اور تقریبا چار سے پانچ کھانے کے چمش شامل کی مکھن کے ساتھ شامل کی مکھن گرم ہونے کے بعد جلنا شروع ہو جاتے تو آئل اگر ڈال لیں گرم ہو جائے جب آئل اور مکھن گرم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی جوپ کی پیاز میں شامل کروں گی اور یہاں پہ پیازوں کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ ہلکا سے کلر چینج ہو جائے اس کے بعد اس میں ایک چائے کے جمعت لیسن اور درگ پیسر ہوا میں شامل کر دوں گی اور لیسن ادرہ کی کچھ پن ہتم ہونے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے یہاں پہ آدھا کپ میں ساتھی شامل کرنا ہے اس میں میدہ میدہ سٹیج پہ شامل کریں گے تھوڑی دیر تک میدے کو پیاز اور لیسن ادرہ تک فرائی کرنا ہے میدے کچھ پن ختم ہو جائے اور چھولے کی آنچ میں نے برکل ہلکی کر دی ہے میدہ جلدی سے جلنے نہ پائے ایک سے دو منٹ تک میدے کو فرائی کرنا ہے اس آئل میں تاک کچھ بن ہتم ہو جائے جیسی ہشبو آنے لگے گی تو اس کے بعد ہم نے چھولے کی آنچ کو بند کر دی باری کٹی ہوئی اور ایک جیسی کٹنگ کی آدھا ہی کپ شملہ میں شامل کی آدھا ہی کپ شامل کر دیا اس میں بند گو بھی اس کے ساتھ میں شامل کروں گی 200 گرام ابلی اور ریشا کی ہوئی چکن چکن لے نمک ڈال کے اُبال لیا تھا ایک کپ پانی جو جو کی اس ٹیج بھی ہم نے شامل کر نی یہ ایک کپ یک نی اور یک نی بہت اچھا ٹیسٹ دیکھ کباب کو تو یہاں پہ میں ایک کپ یک شامل کر دوں گی ساتھ ہی ساتھ ایک ہی کپ شامل کر دوں گی اس میں دودھ کیونکہ ہم کریمی کباب بنا دودھ استعمال بھی ہو گا آگے چل بھی چیز شامل کر چولے کو بند کیا ہو جب تک میرے سارے چیزیں شامل کر نمک شامل کر گی آدھا چائے چمچ نمک شامل کیا نمک کمی شامل کر نمک بھر سوکا دھنیا پیسا شامل کر دیں آدھا چائے چمچ کٹیوی لال میں شامل کر دیں ایک چائے کا چمچ شامل کر دیں پیسا اور ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا کٹیوی کالی میں شامل کر گی بارہ سے پندرہ ہری مرچ باری کٹیو شامل کر دیں گے ہری مرچ کباب میں بہت مزیدار آنے مل چولے کو آن کر اور درمیانی آنگ میکسنگ تک پکتا جائے گا تو میدہ پھولتا جائے سبزیں بھی صوفٹ ہو جائیں گے اور یہ چیز ہونے تک ہم پکانے دو سے تین منٹ لگیں گے اس کی مکسنگ مسلسل کٹی چپک نے پائیں اور میدہ شامل کی گوٹلیا نہ بنیں پائیں یہ تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ زبردستہ مکسر جو ہے یہ تیار ہو جائے گا یہاں پر لیکوڈ بلکل ہتم ہو چکے اس میں اب اسٹیج پر ان کبابوں کو کریمی بنانے کے لیے میں نے تقریباً چار کھانے کے چمچ کریم شامل کیے آپ کریم شامل کر لیں یا پھر اس کی جگہ آپ دودھ کی جو بالائی ہوتی ہے وہ بھی تقریباً چار کھانے کے چمچ شامل کر دیں اس سے ہمارے جو کباب ہیں یہ بہت ہی مزے دار اور بہت زیادہ کریمی بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پر مکسنگ مسلسل ہم کرتے جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جو مکسر تانہ اس نے پیندے کو چھوڑ دیا میں نے اس کو بول میں ایک نکال کے تھنڈا کر لینا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی تقریباً ایک چوتھائی کپ کے قریب ہرہ دھنیا اور ساتھی میں یہاں پر دکھا رہی ہوں آپ کو بریڈ کے سلائسیز میں نے تین بڑے سلائس لیے ہیں بریڈ کے جن کو میں نے چوپر میں ڈال کے اچھے سے میں ان کے بریڈ کرمز بنا لینے ہیں اور یہاں پر یہ بریڈ کرمز ہوئے ہیں وہ میں اس میں شامل کر دوں گی چھوٹے سائز کی بریڈ ہوں تو آپ چار لے سکتے ہیں یا پھر آپ اتنی اس میں شامل کر لیں کہ ان کی اچھی سینہ مکسنگ ہو جائے اور بریڈ ہوئے یہ ہم ان کپابوں کی بائنڈنگ کے لیے استعمال کریں گے ایک سے دو منٹ تک مکس کر لیا ہم نے اب دوسری طرف ان کپابوں کو باہر سے کرسپی بنانے کے لیے دو انڈے لیے میں نے اچھے سے ان کو پھینٹ لیا اور ہاتھوں پہ میں نے آئل لگا دیا تاکہ یہ مکسر چپکنے نہ پائے اور میڈیم سائز کے کپاب ہم اس طرح سے بنا لیں گے اور یہاں پہ مکسر کو مکس کریں گے اور گولڈ ٹکی کی شیپ دیں گے عام دور پہ جس طرح سے کپاب بنایا جاتے ہیں میڈیم سائز کے میں تمام کپاب اسی طرح سے بنا لوں گی اور مزید آر سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہرہ برہ سے کپاب بن چکا ہے اور اسی طریقے سے سارے کپاب جو ہے میں اتیار کر لوں گی اور یہاں پہ یہ ماشاءاللہ سے اتنے کپاب بنے اور ابھی بھی آدھا مکسر جو ہے یہ بچ چک ہے تو اس کے بھی ساتھ ساتھ ہم کپاب بنا لیں گے اب یہاں پہ انڈے کی کوٹنگ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد بریڈ گرمز کی اوپر سے کوٹنگ کریں گے اس طرح سے بریڈ گرمز فریش بریڈ لے کے میں نے گرینڈر میں ڈال کے تو اس طریقے سے میں نے فریش بریڈ گرمز بنا لی ہیں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے اچھے سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ جب ہم فرائی کریں تو باہر سے یہ کپاب بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ سے سارے کپاب ہمارے فرائی ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہیں اب چلتے ہیں جھولے کی طرف اور دوسری طرف فرائنگ پین میں میں نے پہلے سے آئل جو ہے وہ گرم ہونے چڑھا دیئے تو گرم آئل میں میں ایک کر کی تمام کباب ڈالتی جاؤں گی اور تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے ان کو فرائی ہونے میں اور تھوڑی دیر کے لیے ایک سے ڈیرڈ منٹ تک ایک سائیڈ سے فرائی ہوں گے اس کے بعد ان کی سائیڈ چینج کریں گے اور مسلسل فرائی کرتے ہوئے اور لڑتے پلڑتے ہوئے پیارا سا کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی ہونے کے بعد اس طریقے سے نکال لیں گے اور ایک پیپر کے اوپر رکھتے جائیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے ان کا باہر آجائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں زبردستے کریسپی کباب ماشاء اللہ سے تیار ہوئے اور یہاں پہ یہ زبردستی ہماری پلیر جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے چلی گارلک سوس کے ساتھ بہت ہی مزے کہ یہ ملائی کباب بن کے تیار ہوتے ہیں باہر سے بہت کریسپی اندر سے بہت زیادہ سوف اور کریمی یہ دیکھ سکتے ہیں کھول کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس زبردستی ریسپی کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا مت بھولی گا اور چینل پر اگر آپ نے فرسٹ میں ویزٹ کیا تو سبسکرائب یہ بغیر پلیز ہماتھ جائے گا تو ملتے ہیں پھر کسیوں نے نئی مزے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بھی امان اللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان سپیشل میں سپرنگ رول بنانے کی ریسپی اس کو بنا کے آپ سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور رمضان میں اپنے ٹائم کی اور پیسوں کی بجت کر سکتے ہیں اس ریسپی کو بناتے ہوئے میں ایک چیز کا حیارک ہے ٹیسٹ بھی آپ کو بازار جیسا ملے ہیلتی ہوں اور اس کے علاوہ جیب بھی بہت زیادہ بھاری نہ پڑے تو بہت ہی آسان اور مددار سی ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک فرائی پین میں تقریباً چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل میں گرم ہونے رکھ دوں گی اور جب آئل گرم ہو جائے گا تو ایک چائے کے چمچ لیسن پیسا ہوا میں شامل کروں گی لیسن کو ہم نے ہلکا سا خوشبو آنے تک فرائی کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی تقریباً ایک سو تیس گرام چکن چکن کا بہت زیادہ میں نے استعمال نہیں کیا صرف ٹیسٹ کے لیے میں نے چکن کو شامل کیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دھیر ساری سبزیوں کو استعمال کرنا ہے میں نے جیسا کہ آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ بجڑ میں رہتے ہوئے ہم یہ ریسپی بنائیں گے تو بہت سارے رولز بھی بن جائیں گے اور ٹیسٹ بھی جو ہے ہمیں بزار جیسا ملے گا چکن کو یہاں پہ ہم نے فرائی کر لیا اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تھوڑی در کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے میں نے دم والی آگ پہ ڈھک کے اس کو چھوڑ دینا ہے پکنے تاکہ چکن اچھ سے سوفٹ ہو جائے تو دو سے تین منٹ میں چکن جو ہے یہ سینے کی پیس کی بوٹیاں لیے میں نے تو بہت آسانی سے گل جائے گا اور یہاں پہ دو سے تین منٹ تک پکنے کے بعد چکن کا جو اپنا پانی ہے یہ بھی ہوشک ہو چکا ہے اور یہاں پہ چکن بھی ہمارا ماشappelle سے سے بہت اچھی سے گل جکا ہے تو یہاں پہ اب ہم نے کچھ فریور شامل کرنے تو میں اس میں شامل کر رہی ہی ہوں تقیفاً دو کھانے کے چمچ سویا سوز سویا سوز شامل کرنے کے ساتھ اس میں شامل کر دیئے میں دو کھانے کے چمچ چیلی سوز اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی ایک چائے چمچ بھرکے کالی مش خلی مش کے ساتھ میں انہیں نمک شامل کرنا ہے ایک چائے کا چمچ اس کے ساتھ ساتھ میں شامل کر دوں گی ایک چائے کا چمچ چکن پاوڈر چکن پاوڈر آپ کے پاس ہو تو آپ شامل کر لیں نہ ہو تو اس کو آپ سکیپ کر سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کی سلائز میں کٹی ہوئی پیاس شامل کریں گے یہاں پہ دو میڈیم سائز کی گاجرے میں نے لیئی تھی جن کو اس طریقے سے میں نے سلائز میں کٹ لیا بلکل باریک باریک اور یہ تقیب میں ایک کپ کے قریب بڑھتی ہیں سبزیاں یہاں پہ میں نے تھوڑی زیادہ کوالٹیٹی میں استعمال کرنی ہے سبزیاں ایک تو ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہیں اور دوسرا ہماری فیلنگ جو ہے وہ سبزیاں زیادہ ڈالنے سے زیادہ بن جائے گی اور زیادہ سارے رول جو ہیں وہ ہمارے بن جائیں گے پیاز اور گاجر جو ہیں یہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ تک میں نے ان کو فرائی کر لیا چکن کے ساتھ اس کے بعد ایک کپ کے قریب میں اس میں سلائز میں کٹی ہوئی شملا مرچ اور ایک میڈیم سائز کی بند گوبی کا پورا پھول میں نے اس طرح سے باریک کٹ کے شامل کر لیا اب یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے چولے کی آنچ میں نے تیز رکھی ہوئی ہے اور تیز آگ پہ ہلکا سا سبزیوں کو سوفٹ ہونے تک ہم نے پکانا ہے یہاں پہ ہلکی آنچ نہیں کرنی نہیں تو پھر سبزیاں پانی چھوڑ دیں گی اور پھر ان کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا پکنے میں تو تیز آگ پہ دو سے تین منٹ تک ہم نے ان کو پکانا ہے یہاں پہ دو سے تین منٹ تک میں نے ان کو پکا لیا اب اچھے سے ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد چولے کو ہم نے کر دینا ہے بند یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو کے ساتھ یہ کھڑی کھڑی سی سبزیوں کی فیلنگ جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے ان کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے بعد ہم پھر نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف یہ میں آپ کو رول شیٹس دکھا رہی ہوں جو کہ میری ہوم ایڈ رول شیٹس ہیں اور اس کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس کے لنک جو ہے اوپر آئی بٹن میں میں دے دوں گی رول کیسے بنانا ہے تقریبا تین سے چار کھانے کے چمچ رول شیٹ کے اوپر ہم نے یہاں پہ ڈال دینی ہے فیلنگ اس کے بعد فیلنگ ڈالنے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے رول کی پیچھے جو ہے ایک سے ڈرڈ انج کا فاصلہ چھوڑنا ہے تاکہ فولڈ کرنے میں آسانی ہو تو یہاں پہ جو پیچھے ہم نے جگہ سپیس چھوڑی تھی وہ اس کی فیلنگ کے اوپر رکھے سائیڈ سے دونوں اس کے کناروں کو فولڈ کرنے اور اس کے بعد اس طریقے سے رول کی شیپ دینی ہے اس طریقے سے جو ہماری فیلنگ ہے وہ باہر نہیں آنے پائے گی اور رول بہت اچھے سے بہت آسانی سے جو ہے وہ سیل ہو جائے گا ٹائٹ ہاتھوں سے فولڈ کرتے ہوئے اینڈ پہ لاکھے ہم نے اس کے یہاں پہ تھوڑی سی میں نے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ میدہ اور پانی کی لئی تیار کر لی تھی گاڑا سا گھول تیار کر لیا تھا یہ میں نے اس کے اوپر لگانا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو اینڈ سے سیل کر دینا ہے تاکہ بعد میں جب ہم فرائی کریں تو ہمارے جو یہ رول کے کنارہ ہے یہ کھلنے نہ پائے اور اچھے سے سیل کرنے کے بعد اگر کہیں سے کنارہ کھلا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم یہ آٹے کی جو لئی ہے گھول ہے یہ لگا کے تو اچھے سے بند کر لیں گے اور یہاں پہ یہ رول تیار ہو چکے دوسرا ایک اور میں آپ کو بنانا دکھا دیتی ہوں اسی طریقے سے ہم نے جب اس کی فیلنگ رکھنی ہے تو ایک سے ڈیرڈ انچ کا فاصلہ پیچھے چھوڑنے اس کو اس فیلنگ کے اوپر رکھنے اور جو رول کے دھائیں اور بائیں والی سائیڈ کنارے یعنی کہ ان کو بھی اس کے اوپر اٹیج کر کے تو پھر اس کے بعد فولڈ کرتے جائیں گے اور پھر ہم نے اس کی لئی لگانی آٹے کی اور اس کے بعد ہمارا زبردسہ رول تیار ہو چکا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں جمبو سائز کے رول ہمارے نو رول بنے اور تقریبا دو سے تین رول کا مکسر جو ہے بچ بھی چکا ہے اگر آپ نے میڈیم سائز کے رول بنانے ہوں یہ پندرہ سے سولہ رول آرام سے بن سکتے ہیں تو یہاں پہ رول ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں ان کو اگر آپ نے فریز کرنا ہو تو کسی بل ٹری میں ڈال کے دو سے تین گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دیں جب تھوڑے سے سخت ہو جائیں اس کے بعد آپ نے زپ لوگ بیگ میں یا پھر کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے تو آپ نے کیا کرنا ان کو فریزر میں رکھ دینا ہے تو رمضان پورا مہینہ آپ اس طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں زیادہ دھیر سارے ایک ساتھی بنا کے تو میں نے یہاں پہ ان کو فریزر کرنا ہے تو پہلے سے گرم آئل میں نے ہونے چڑھا دیا تھا چولے پہ چولے کی آن جو ہے وہ بلکل درمیانی رکھنی ہے اور جب آپ رول ڈال لینا تو آپ نے ایک چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ تیز آگنی ہونی چاہیے درمیانی آگ پہ ہلکی ہلکے سے اس طریقے سے بابس بننے چاہیے نہیں تو پھر آپ کا یہ رول ہے بہت جلدی باہر سے کلر آ جائے گا اور اندر سے کچھ رہ جائے گی اور بعد میں بہت زیادہ یہ کرسپی نہیں ہو پائے گا تو درمیانی آگ پہ پیارا سا گولڈن ڈراؤن کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے وقفے وقفے سے میں نے ان کی سائیڈ چینج کرتے جانا ہے اور جب اس طریقے سے پیارا سا کلر آ جائے تو ہمیں ان کو نکالنا ہے ماشاءالہ سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے بہت ہی کرسپی اور مزدار سے یہ رول جو ہے وہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب یہاں بھی میں نے ان کو نکال کے ریچ اوٹ کر دیا ہے تو ماشاءالہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک بہت ہی مزدگی فیلنگ ہے اندر اور باہر سے یہ رول بہت ہی مزدار کرسپی رول جو ہے یہ بن گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شامش کباب بنانے کی ریسپی اس کو بنا گئے آپ سٹور کے اس طریقے سے کٹ سکتے ہیں اور رمضان میں سہری میں ہو یا افتاری میں بچوں کے لنچ بوکسز میں ہو شامی کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ کام آتے ہیں کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شامی کباب مسالہ بنانے کی ریسپی بھی شیئر کروں گی جس کو بنا گیا آپ رمضان کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی آسان مزیدار سی ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ریسپی کا سٹارٹ لیتے ہیں شامی کباب مسالے سے تو مسالوں میں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک چائے کا چمچ کالی مرچ لیے ایک بڑا دارچینی کا ٹکڑا لیے ایک کھانے کا چمچ میں نے لیے یہاں پہ سوف اور اس کے ساتھ دو کھانے کے چمچ میں نے سوکہ دھنیا ثابت لیے ایک کھانے کا چمچ میں نے صفیز زیرہ لیے یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ تقریباً آٹھ سے دس میں نے گول لال مرچے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تین ہری لائچی میں نے لیے اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ میں دکھا رہی ہوں آپ کو بڑی لائچی میرے پاس چھوٹے سائز کی تھی میں نے چار لیے بڑے سائز بھی ہوں تو آپ دو لے سکتے ہیں چھے سے ساتھ میں نے یہاں پہ لونگ لیے اور تین عدد تیز پتوں کا استعمال کریں گے آگے چل کے اب یہ جو ریسپی ہے نا یہ ایک کلو دال اور چکن کے لیے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے تو اس کو میں نے گرائنڈر جار میں ڈال کے تو گرائنڈ کر لیا اور یہاں پہ یہ جو بڑی لائچی اور ہری لائچ کے جو چھلکیں ہیں یہ میں نکال لوں گی اور زبردستہ خوشبو کے ساتھ ہمارا شامی کباب مسالہ تیار ہو جکے ہیں اگر آپ نے زیادہ کوانٹرٹی میں بنانا ہو تو اسی ریسپی کو ڈبل کر کے تو اس کو خلقا سا ٹرائے روشٹ کر کے گرائنڈ کر کے کسی بھی ساف ستری یا ٹائٹ بوٹل میں ڈال کے تو سٹور کر سکتے ہیں اس سے دھیر تک یہ جو ہے وہ چل جائے گا اور خراب بالکل نہیں ہوتا اب شامی کباب بنانے کی طرف چلتے ہیں تو میں نے یہاں پہ پریشر ککر لیا ہے آپ چاہیں تو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اور تین پاؤں میں نے یہاں پہ شامل کر دیا ہے چکن چکن زیادہ تر میں نے سینے کا پیسٹ لیے اور اس کے ساتھ ہڈی کا گوشت بھی لیا اس سے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور پریشر ککر میں چکن ڈالنے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں چنے کی ڈال چنے کی ڈال میں نے یہاں پہ آدھا کلو لیا ہے آپ چاہیں تو آدھا کلو چنے کی ڈال اور آدھا کلو یہاں پہ چکن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ میں شامل کر دوں گی ایک بڑے سائز کی رفلی کٹ کی ہوئی پیاز پیاز کے ساتھ ساتھ میں شامل کر دوں گی اس میں لیسن ادھرک کا پیش دو کھانے کی چمچ میں نے شامل کر دیا ہے اور لیسن ادھرک شامل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ تیز پتے شامل کیا ہے تیز پتے جو ہیں یہ ثابت ہی جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک مسالوں میں ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ کا استعمال کرنا ہے ہم نے کالی مرچ اور گول لال مرچ اور اس کے علاوہ آگے چل کے ہری مرچ کبھی استعمال کرنا ہے اس لیے سرخ مرچ کمی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چائے کا چمچ ہلدی ڈیڑھ چائے کا چمچ میں نے شامل کر دیا اس میں نمک اور یہاں پہ یہ جو ہم نے شامی کباب مسالہ بنا کر رکھا تھا یہ سارا میں نے شامل کر دیا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ زیادہ لیکن یہ زیادہ بلکل بھی نہیں آگے چل کے بہترین سے ٹیسٹ آنے والا ہے اس کا اس کے ساتھ ساتھ دو سے دھائی کلاس کے قریب میں نے پانی شامل چنے کی ڈال کو میں نے تقریباً دھونے کے بعد دو تین گھنٹے کے لیے بھی گھوکے رکھ دیا تھا تو میں نے دھائی کلاس پانی کا استعمال کیا اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو چار سے پانچ کلاس پانی یا پھر اتنا پانی آپ شامل کریں گے داہل جو ہے یہ اچھے سے گل جائے تو دھائی کلاس پانی جو ہے یہ پریشر ککر میں بلکل پرفیکٹ ہے آپ امام چیزیں شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو پکنے چھوڑ دیا تھا جب اس میں ایک عبال آ جائے گا اس کے بعد ہم نے پریشر کا ڈھکن اس کے اوپر لگانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے دال جب عبال دی ہے تو جھاگ جو اوپر آتی ہے اس کے ساتھ جو دال کے دانے ہوتے ہیں وہ پریشر کی بازوکہ سیٹی میں پھنس جاتے ہیں بازوکہ پریشر ککر پھٹنے کا بھی حطرہ ہو سکتے ہیں تو جب یہ پریشر ککر میں بنائیں جب اس میں عبال آ جائے اس کے بعد پریشر کا ڈھکن لگائیں پریشر کی ویسل بجنے کے بعد میں نے بارہ منٹ اس کا ٹائم رکھا تھا اور بارہ منٹ میں دال اور چکن بہت اچھے سے گھل چکے ہیں میں نے یہاں پہ چکن کو لیدہ کیا ہے اس کو ہاتھ سے ریشی کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے دال گھوٹنا لے لیے دال گھوٹنے کی مدد سے میں نے دالوں کو اچھے سے پیس لینے اور چھولے کی آنچ میں نے درمیانی سے نیچے چلائی ہوئی ہے شامی کھباب مسالہ جو ہم نے پورا شامل کے اس ٹیج پہ آپ کو لگے گا کہ بہت تیز مسالہ ہو گیا لیکن جب چکن اور دال گھوٹا لگانے کے بعد مکس ہوں گے تو بلکل پرفیکٹ زبردہ سا ٹیسٹ آ جائے گا یہاں پہ ہاتھوں سے ریشی کر کے میں نے چکن بھی شامل کر دی ہاتھوں سے ریشی کرنے کر کے شامل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہڈی آپ آسانی سے نکال لیں گے اگر اسی میں آپ مکسنگ کرتے جاتے ہیں تو بات میں ہڈی نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو دال گھوٹنے کی مدد سے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا اور ماشاءاللہ سے چینے کی دال بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہے اور زبردہ سے ہمارا یہ شامل کرنے کے لیے یہ اب تیار ہو چکے اب یہاں پہ اس کو میں نے نکالنا ہے ایک بڑے برطن میں اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ نیکس ٹیپ کرتے ہیں نیکس ٹیپ بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم نے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے ان کبابوں کو فریز کر کے رکھنا ہے یہاں پہ سارا مسالہ جو ہے یہ میں نے بڑے برطن میں نکال لیا ہے اس کو اچھے سے پہلے ٹھڑا ہونے دیں ہونے کے بعد میں نے کھلے برطن میں نکال لیا ہے تاکہ مکسنگ آسانی ہو جائے مکسنگ میں اور آدھا میں نے ہارا دھنیا شامل کی ہے دس سے پندرہ ہری میرچیں باری کٹی ہوئی ایک چوتھائی کپ کے قریب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور یہاں پہ ایک عدد انڈا شامل کر دیں گے انڈا جو ہے یہ اسٹیج پہ شامل کر لیں گے آپ کا جو کام ہے یہ بلکل آسان ہو جائے گا رمضان میں یہ سہری میں آپ کو سپیشل انڈے میں ڈپ کر کے فرائی نہیں کرنے پڑیں گے آپ فریزر میں سے نکال لیں گے اور فرائنگ کے لئے فرائنگ پین میں وہ شامل کر دیں اس کو تو انڈا آپ نے اتنا شامل کرنے جتنی ضرورت ہو میں نے یہاں پہ چنے کی دال اور چکل لیا اس کے لحاظے ایک انڈا جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے انڈا شامل کرنے کے بعد تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ مکسچر آپ سے ڈھیلا ہو گیا ہے ہینڈل نہیں ہو رہا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں بریڈ کرنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بائنڈنگ بڑی اچھی آجائے گے اور بعد میں کباب ٹوٹیں گے نہیں کباب ٹوٹتے ہیں جب اس میں پانی موجود ہوتا ہے جب آپ نے دال کو کلانا ہونا تو آپ نے اچھے سے اس کا پانی پہلے خوشک کرنا ہے تو اس کے بعد کبھی بھی آپ کے کباب ٹوٹیں گے نہیں تو مکسچر تیار ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک شامی کباب میکر یہ لے لیا ہے سے ہمارے تمام کبابوں کے جو شیئے پہنائی کی بڑی زبردہ سی انشاءاللہ تلائے آئے گی اور بہت آسانی سے تمام کباب جو ہیں بہت ہی جٹ پڑ طریقے سے ہمارے بن جائیں گے تو یہاں پہ پہلے اس میکر کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل لگایا اور اس کے بعد جتنا اس میں سپیس ہونا اترا ہم نے مکسچر ڈالنے ہلکا سا اوپر سے پریس کرنے اور اس طریقے سے ہمارے کباب جو ہیں وہ بن جائیں گے اور ما شاہ اللہ سے تین پاؤ چیکن اور آدھا کلو دال سے ہمارے چالیس کباب آسانی سے بن گئے ہیں آپ نے اگر زیادہ کباب بنانے ہونا تو اسی ریسی بھی کباب ڈبل کر کے بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ما شاہ اللہ سے کباب بن چکے ہیں میں نے ان کو فریز کر دینا ہے فریزر میں رکھ دینا ہے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد یہ کباب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہت اچھے سے فریز ہو چکے ہیں اب ان کو آپ نے سٹور کس طریقے سے کرنا ہے زیپ لوگ بیگ اس طریقے سے لے لیں ان میں ڈال کے آپ نے جتنے کباب جو ہے ایک ٹائم میں بنانے ہوں تو آپ اس طریقے سے بیگ بنا کے چھوٹے چھوٹے رکھ سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے جو ایئر ٹائٹ بوکس ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ نے نیچے ایک تیہ لگانی ہے اوپر کوئی بھی پلاسٹک کا شوپر رکھ دیں اس طریقے سے بھی آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ما شاہ اللہ سے کباب جو ہیں وہ میں نے کچھ فریز کر لی ہیں اور کچھ میں فرائی کر رہی ہوں تو پہلے سے گرم آئل میں میں نے کباب ڈائریکٹ شامل کی ہیں ایک سے دو منٹ تاک ایک سائٹ سے فرائی کرنے اور جو فریز کی ہوئے کباب ہوں گے ان کو آپ نے باہر روم ٹمپریچر پر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ نے ڈائریکٹ لاکھے تو ان کو گرم آئل میں بہت دیز گرم آئل نہیں ہونا چاہیے بلکل درمیانہ سا آئل گرم کر کے تو اس میں جو ہے وہ شامل کر لیں دو سے ڈائی منٹ تاک ایک سائٹ سے فرائی کر رہے ہیں اس کے بعد دوسری سائٹ سے فرائی کر رہے ہیں اور جب تک پیارا سب گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا تب تک آپ نے فرائی کرنے ہیں اور جیسے آپ کو لگے کہ اس طریقے سے خوبصورت سا کلر آ چکے کبابوں میں تو آپ ان کو نکالتے جائیں اور انجوائی کر سکتے ہیں رمضان میں افطاری میں سینڈوچ بنا کے یا پھر آپ سہری میں بنا سکتے ہیں ان کو یہ شامل کباب بنے ہونا تو یقین مانی ہے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے تو میں نے ان کو بنا کے تو ایک پیاری سی سرونگ پلیٹ میں نکال لیا اس کے ساتھ میں نے ہری چٹنی بنائی ہے بہت ہی مزیدار سی زبردہ سی ریسپی کے ساتھ میں آپ سے جاتا چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈ اور فیملی میں شیئر کرنا مد بھولی گا چینل پر اگر آپ نے فرسٹ ریمزوٹ کے تو سبسکرائب کر کے چینل پر اگر آپ نے فرسٹ ریمزوٹ کے